اسلام علیکم ایبریون تو دراز سے میں نے یہ ایک آرڈ پلیس کیا تھا کچھ چھوٹا سا ایٹم تھا جو کہ مجھے دراز پر پسند آیا میں نے اس کو آرڈر کیا یہ آج مجھے اور سی او اے تقریباً ساتھ سے آٹھ دن کے بعد کافی زیادہ ٹائم لگا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس کو ریو کرنے کا انبوکسنگ کرنے کا صرف مقصر یہ ہے کہ بہت سر لوگ سوچتے ہیں کہ دراز سے کچھ چیزیں فیک ملتی ہیں تو یا تو ان لوگوں کو چیزیں بائی کرنا نہیں آتی یا تو کچھ نہ کچھ جو سیلر ہوتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھا دینے کیلئے کچھ کلد چیزیں بھی بھیج دیتا ہے یہ جو پروڈکٹ میں نے یہاں پر بائی کیا ہے تو اس کے جو ریوز تھے کچھ پوزیٹیو تھے کچھ نیگیٹیو تھے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے کچھ کہہ رہے تھے بہت زبردست ہے تو میں نے سوچا چلو میں ابھی اس کو آڈر کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ آیا اس کے اندر کیا چیز ہے کیا اس واقعی جو سیلر ہے وہ فراوڈ کر رہا ہے یا آپ لوگ اس کو بائی کر سکتے ہیں کوئی تینشن بڑی بات نہیں اور بہت سرے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ایسا ہے کہ دراز پر وہ لوگ بائی تو کر لیتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آئیٹم رسیب کرتے ہیں تو جو پرائیس ہوتی ہے وہ اس کی وردی نہیں ہوتی یا تو جتنے کا ہوتا ہے وہ اتنے کا چیز نہیں ہوتی یا تو وہ دو نمبر نکل آتی ہے کچھ اس طرح سے فیک چیزیں بھی مل جاتی ہیں میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے دراز سے وہ ہمیشہ ٹھیک رہے کیونکہ میں پہلے ریویوز دیکھتا ہوں پروڈکٹ کو اچھی طرح سے جاش پردال کرتا ہوں وہاں سے جو پہلے میں نے چیز بائی کرنی ہوتی بے شخصو کی بائی کروں یا ہرزار کی بائی کروں تو میں نے جو بھی چیزیں بائی کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کا ریویو جا کرتا ہوں سیلن کے بارے میں انفارمیشن لیتا ہوں وہاں سے ساری چیزیں دیکھتا ہوں اس کے سٹور پر جاتا ہوں اس کے ریویوز دیکھتا ہوں اس کے بعد ہی وہاں سے کوئی بھی آرڈر پریس کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے بھی ایک سجیشن ہے کہیں بھی کوئی چیز بائی کریں تو اس سیلن کا جو سٹور ہے اس کو لازمی وزٹ کریں اس کے ریویوز دیکھیں اس کے پروڈکٹ جتنے بھی اس نے سیل کی ہیں ان کا ریویوز لازمی کریں یہ جو پروڈکٹ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے یہ کیا پروڈکٹ ہے تو یہاں سے میں اس کو انبوکس کر لیتا ہوں غریبا یہ ریپنگ کے اندر ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو چیزیں میں نے یہاں پر آرڈر کی تھی کہ آیا وہ مجھے وہی چیز ملی ہے یا میرے ساتھ بھی کچھ ہی سر اسکام اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ صرف یہ ہی ہے یہ ایک ریپن ہے باقی یہ خالی ہے تو اس کو سائیڈ پر کرتا ہوں تو یہ ہے پروڈکس جو کہ یہاں پر یہ بھی آرڈی پھٹا ہوا ہے ان لوگوں نے جب اس کو یہ میں نے ایک ماسک آرڈر کیا تھا تو کچھ لوگ وہاں پر کہہ رہے تھے کہ اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ مس پرنٹنگ شو کروا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کہ میں نے مرزا کے نام سے اپنا جو ماسک آرڈر کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پر نیچے لکھا بھی ہوا تھا کہ یہ مس پرنٹنگ کرتے ہیں یا یہ جو بھی نام ہم لوگ لکھواتے ہیں وہ نہیں لکھ کر دیتے کوئی اور اپنی مرضے کا لکھ دیتے ہیں میں نے یہاں پر جیسے ان کو لکھ کر دیا تھا ام کیپیٹل آر کیپیٹل زیٹ کیپیٹل ای کیپیٹل اور جو آئی تھا وہ سمال لیٹر تھا تو انہوں نے اس کو پرنٹ کر دیا میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا باقی یہ ہے کہ جو ماسک کی کوالٹی ہے وہ بہت تھرڈ کلاس لگ رہی ہے مجھے یہ تقریبا ربر ٹائپ بھی نہیں ہے یہ کچھ تھرڈ کلاس جیسے فوم نہیں تو فوم اس ٹائپ کا یہ بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے یہ تقریبا دائی سو روپے میں مجھے پڑھائے ہیں میں نے کہا چھوڑ چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ کیس طرح سے کیا لکھ دیتا ہے صرف یہ چیز چیک کرنے کے لئے میں نے یہاں سے آڈر کیا تھا لیکن صرف یہ سٹیکرز لگے ہوئے ہیں کوئی پرنٹنگ نہیں ہے صرف سٹیکرز کو انہوں نے نکالا ہے نکالنے کے بعد یہاں پر چپکا کر یہ پیٹ دیا تو اگر آپ لوگ نے بائی کرنی ہے کوئی بھی چیز تو لازمی اس کو دیکھا کریں اس کا ریوز بغیرہ چاک آؤٹ کیا کریں اس پرڈکٹ کو بھی آپ کے سامنے اوپن کرنے کا صرف مقصد یہی تھا کہ میں نے اس مقصد کے لئے اس کو آڈر کیا تھا وہ مقصد تو میرا پورا ہو گیا ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی فراؤڈ ہو جائے یا ہوتا ہے کہ بشک چیز دو سو روپے کی ہو پانسو کی ہو یا ہزار کی ہو فراؤڈ تو فراؤڈ ہی ہوتا ہے جو سہدہ پر ہوتا ہے وہ کبھی اقبال کر جاتا ہے لیکن الحمدلللہ جتنی چیزیں میں نے جہاں پر آڈر کی ہیں میرے ساتھ ایسا جو دراز اپلیکیشن وہاں سے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں بتاتا ہے میں نے ایک سٹور سے کچھ پاور بینک اور لڈی لائٹ آڈر کی تھی جو لڈی لائٹ میں نے آرچی بی میں آڈر کی تھی وہ اس نے سمپل بیٹی تھی اور جو پاور بینک تھا بہت قریباً میں نے اس کے پیسے بھی زیادہ دیا تھا کیونکہ اچھا پاور بینک میں نے وہ آڈر کیا وہ مجھے ایسا جیسے میں نے آڈر کیا ہے بیسے ہی یہ ایک سپیلیس میں میرا کافی اچھا رہا ہے آپ لوگ کسی بھی چیز کو بائی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ریویو دیکھیں اس کے بعد اس کو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کر اگر آپ لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ملتے ہیں کس اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ عمیس